السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر آپ سب سے گزارش عمل دیکھنے کے ساتھ سنا بھی کریں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں لکھ کر نہیں بتاتا اور وہ باتیں عمل کے لئے بہت اہم ہوتی ہیں جزاک اللہ خیر پڑھنے سے کون سے نو فائدے حاصل ہوں گے یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے عظیم و شان یہ نو فائدے آپ کو ملیں گے یقین جانے جب آپ اس کو سنیں گے آپ پوری زندگی اس عمل کو کرنا چاہیں گے اور اتنے زبردست فائدے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص ہر شخص یہ عمل کرے اور میں نے بھی یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں بھی یہ عمل کیا کروں گا تو آپ بھی میرے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب میں آپ کو فائدہ آپ کے سامنے اس کے رکھوں گا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ یقین جانے بہت خوش ہو جائیں گے تو آئیے میں بتاتا ہوں اس کے فائدے کیا ہیں تو سب سے پہلا فائدہ یہ آپ اس کیل پر دیکھ لی جائے یہ میں نے لکھا ہے اللہ رب العزت تین سو دروازے غزب کے بند کر دے گا مثال کے طور پر دشمنی ہے قہر ہے فتنہ ہے ترہ ترہ کے غزب کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ پر بند فرما دیں گے جو دو سو مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت دن میں سور اخلاص کا احتمام پڑھنے کا احتمام کرے گا اچھا نمبر دو پر آپ بھی دیکھ لیں گے تین سو تین سو دروازے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیں گے اللہ اکبر یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا فائدہ ہے محترم ناظرین یہ تین سو دروازے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیں گے اور دروازے رسک کے کھول دے گا یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے رسک آپ کو عطا فرمائیں گے جتنے بھی لوگ رسک کے لئے پریشان ہیں کہ میری جوب نہیں لگ رہی میرا کاروبار نہیں چلنا میرے گھر میں بے برکتی ہے میرے خرچے جہاں وہ اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں میرے جہاں وہ اخراجات پورے نہیں اور یہ گھر کے تو یہ معاملات اگر رسک کے حوالے سے معاملات ہیں آپ یہ دو سو مرتبہ آپ پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ دیکھیں کہاں سے کہاں آپ کے معاملات چلے جائیں گے اور رسک کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور نمبر چار پر یہ دیکھئے اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم عطا فرمائیں گے اور اپنے سبر سے سبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا اللہ اکبر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم بھی عطا فرمائیں گے سبر بھی ہوگا اور سمجھ سے سمجھ بھی دے گا یعنی کہ سمجھ داری اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے محترم ناظرین اسے کے ساتھ نمبر پانچ پر دیکھئے چھاسٹھ مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا یعنی دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا مطلب ہے چھاسٹھ مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب اب آپ اپنے مرہومین کو یہ جب دو سو مرتبہ پڑھی رہے ہیں تو دو سو مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ اپنے مرہومین کو بھی بخش سکتے ہیں کتنا بڑا فائدہ ہی ہے اچھا نمبر چھے پر آپ یہ دیکھ لیجی یہ کیا لکھا ہے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ اکبر یعنی دو سو مرتبہ پڑھنے سے سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کے پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے بے شک آپ کی عمر بھی پچاس سال نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو گناہ معاف ہونے کا معاملہ ہے یہ گناہ سغیرہ کے حوالے سے ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی سچی توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے تو اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب نمبر ساتھ پر آپ یہ دیکھئے لکھا ہے کہ اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے دے گا یاقوت مرجان زمرت کے بنے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر اور ہر بنگلے میں ستر ہزار دروازے ہوں گے تو محترم ناظرین یہ دیکھئے یہ سنا آپ نے کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا میں تو ہم بنگلے اور گھر مانگتے ہیں تو کچھ عمل ایسا بھی کر لیجئے کہ ہم آرے لئے اللہ اعتبار کو تعالی جنت میں بنگلے تیار فرما دیں اور آپ یہ دیکھئے یاقوت مرجان اور زمرت کے بنے ہوئے ہوں گے اور ہر بنگلے میں ستر ہزار دروازے ہوں گے اگر آپ اندازہ لگائیں وہ بنگلہ کتنا بڑا ہوگا اور نمبر ساتھ پر یہ دیکھئے دو ہزار رکعات نفل پڑھنے کا سواب ملے گا اللہ اکبر اب آپ یہ دیکھئے دو ہزار رکعات نفل نماز کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تو سواب اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں آٹومیٹک صرف بیٹھے بٹھائے دو سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنے پر عطا فرما رہے ہیں تو کتنا بڑا فائدہ ہے محترم نادین اور نمبر نو پر یہ دیکھ لیجئے جب بھی مریں گے تو جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت اختیار کریں گے اللہ اکبر محترم نادین یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انسان یہ عمل کرتے جب دنیا سے جائے گا تو فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کتنے بڑے حضیم و شان فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا جب آپ اس کے فائدے سنیں گے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ سورہ اخلاص کے اس عمل سے ضرور فائدہ اٹھیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور صدقہ اجارے کے نیز سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھ فقیر کمترین اور حقیر کو اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ